اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ تیسری اردو سے تو بچوں آج ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا آخری پیغمبر رسول تھا اسی کے ولادت کے بارے میں پڑھنا ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں پیارے بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانچ سو ستر عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی بچوں یو سون آخری پیغمبر رسول حضرت اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تمسان پیدائش پانچ ستت عیسوی اسمز عرب کے ایکس مشہور شہر شہر مکہ اسمز گمز آپ کے والد ماجد کا نام جناب عبداللہ تھا پیرے بچوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یوس باب سبوس والدوس تمسوس ناؤ عبداللہ ان کا اندکال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا تو بچوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اوہ سوئی یا دنیا سے انہی تمسون جس وارد صاحب اوہ س عبداللہ سگو یم دنیا رخصت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام بی بی آمینہ تھا اور یوس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's والدہ ہوس یعنی یوس امیس مجھ ہوس تمسوس ناؤ بی بی آمینہ ولادت کے چند مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سیدہ نے دودھ پلایا یوتو ہی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت گئی تم پت کی رتو پت چو امیس دودھ حلیمہ سیدہ چونس پنندود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی اور اس طرح وہ آپ کی رضائی ماں بنی ام سیتن کیا کر امیسی حلیمہ سیدہ اس ام تجھ امسی زمدری رچنچ تا بے بنایی امیس دودھ موج حلیمہ سیدہ بنایی امیس دودھ موج آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو وائلدہ انتقال کر گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ توی شوور وائلدہ وائلدہ گئی انتقال بی بی آئیمہ سیدہ امیس وائلدہ چھ گئی انتقال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نہ کی جس امیس ام پت کر امسنز پرورش امسون جس بیڑ باب عبد المطلب بہوس تیم کر امسنز پرورش تیم روشتی آٹھ سال کے ہوئے تو عبد المطلب بھی وفات پائے شوور زی وحری گئی منز یو تو یہ اٹو اور وائلدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو دادا تھا وہ بھی اسپانی دنیا سے وفات ہو گئے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کی اس کے بعد کیا ہوا کہ جب عبد المطلب وفات ہو گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس کے چچا ابو طالب نے کی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر ایک نہائی پیار اور محبت کے ساتھ کی ابو طالب نے بہت ہی محبت پیار سے اس پیار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تو بچوں آپ دیکھ لیجے کہ جو ہمارا نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی زندگی میں کتنی جو پریشانی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے انہوں نے اس کا باپ اس کا والد صاحب بھی انتقال ہو گئی تب تک اس جہاں اس پانی دنیا میں نہیں آئے تھے اور جب وہ آئے تو کچھ مہینے بعد ہی اس کا جو اس کے جو والدہ صاحب تھی وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی پھر اس کی پرورش اس کے دادا دادا نے کی ہے عبد المطلب آٹھ سال ہونے کے بعد عبد المطلب بھی وفات پا گئی پھر اس کی پرورش چاچا نے کی عبو طالب نے کی لیکن اس نے بہت ہی پیار نہایت اور محبت کے ساتھ اس کی پرورش کی تو بچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ کل میں اس کا جو آدھا جو حصہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچا ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی